اسلام علیکم ورحمت اللہ دوستو ویلکم ٹو می چینل اور فائنلی وہ نیوز آگئی جس کا میں مطلب یہ اس نیوز کا پہلا پارٹ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش ٹریول بین لگا دیا گیا مطلب اب کوئی بھی انڈیا پاکستان اور بنگلہ دیش سے امان میں داخل نہیں ہو سکے گا چوبیس اپریل سے چھ بجے سے مطلب کیونکہ افکورس کیسز میں اضافہ ہو رہا ہائک اور یہ امان میں بھی اور انڈیا اور پاکستان وغیرہ میں بھی سو اسی کے پیشے نظر یہ بین لگایا گیا تو ان ملکوں سے ہو کر بھی اگر کوئی آ رہا ہوگا اس کو بھی انٹری نہیں دی جائے گی سلطنت کے اندر تو ان ملکوں کے نیشنلز کو تو دیفینیٹلی نہیں دی جائے گی ہاں جو امانی نیشنلز ہیں جو ڈپلومیٹس ہیں اور جو گروپس ہیں سپیسیفیک ان کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ان کو انٹری دی جائے گی امان میں لیکن وہ نیشنل نہیں ہوں گے ان کنٹریز کے سو یہ ایک ٹریول مین ہے اور یہ غیر مہینہ مدد کیلئے اس کے ساتھ ہی ساتھ بارہ سال سے جو چھوٹے بچے ان کو شاپنگ مالز اور شاپس اور کمپلیکسز وغیرہ میں انٹری نہیں دی جائے گی اب سے اور ریسٹورنٹس وغیرہ کوئی پابند کیا گیا ہے کہ 50% کیپیسٹی پر سکتی سے کام کریں ورنہ ان سے کانونی کاروائی ان کے خلاف کی جائے گی اور بہت سٹرک ڈیسیزنز اور بھی آئیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے سترہ ڈیتھ مطلب کوئی معمولی بات نہیں ہے ایک دن کے اندر سترہ ڈیتھ کا ہو جانا یہ بہت ہی الارمنگ سی سچویشن ہے جو پہلے ہوئی اور آج پھر ہوئی ڈیتھ وغیرہ کا سلسلہ مطلب رائز ہے کاؤنٹ جو ہے وہ ہائے کے ایک آزار سے زیادہ کیسز ہوئے آج بھی سلطنت میں اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دیکھتے ہیں انڈیا کو تو انڈیا میں دو لاکھ پلس کا ایک آنٹ چل رہا ہے پچھلے کئی دنوں سے اور سترہ سو سولہ سترہ سو ایک سٹھ ڈیتھ جو ہے وہ ایک دن میں کاؤنٹ ہوئی ہیں انڈیا کے اندر اللہ ہمیں بتائے اس مصیبت سے اللہ سب کا حامی و ناصرہ ابھی تک یہ اپڈیٹ تھی مزید اپڈیٹ کیلئے آپ سبسکرائب کریں اور فالو کریں میں انچالا آپ سے اپڈیٹ شیئر کرتا رہوں گا اسلام علیکم امتلا